ہائی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل لکھنوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چیز کیک کی ریسپی یہ نو بیک چیز کیک ہے یعنی کہ اس میں ہمیں بیکنگ نہیں کرنا ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فراملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلی انگریڈنز دیکھتے ہیں شگر یعنی چینی لی ہے 3 ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کٹی ہوئی سٹرابیریز دیں ہیں 1 کپ اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک پان میں ہم نے کٹی ہوئی سٹرابیریز آٹ کی ہیں ساتھ ہی آٹ کر دی ہے چینی اسے ہم کک کریں گے لو فلیم پہ تاکہ چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گھل جائے اور سٹرابیریز بھی سوفٹ ہو جائیں اور اب دیکھئے سٹرابیریز سوفٹ ہو گئی ہیں تو اسے ہم کنٹینیوز چلاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اسے ہم میش کرتے جائیں گے سٹرابیریز میش ہو گئی ہیں تو اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے اتنا پکائیں گے کہ ایک تھک سا ہمیں کنسسٹینسی مل جائے یعنی کہ یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے اگر آپ کے پاس فریش سٹرابیریز نہیں ہیں تو آپ سٹرابیریز جام جو مارکٹ میں ملتا ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارا سٹرابیریز سوز تیار ہے اسے ایک بول میں نکال لیں گے اور سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے دو پاک چوکلیٹ کریم بسکٹ کے لیے ہیں آپ کسی بھی برانڈ کا چوکلیٹ کریم بسکٹ لے سکتے ہیں چوکلیٹ کریم بسکٹ کا ہم کرم بنائیں گے اسے ایک گرائنڈر جار میں ہم آٹ کر دیں گے دھیان رہے بسکٹ کو آپ کریم کے ساتھ ہی گرائنڈر جار میں آٹ کریں اور بس اسے ہم ون منٹ تک گرائنڈ کریں گے تو ہمیں بسکٹ کے کرمز مل جائیں گے یہ دیکھیں کرمز بن کے تیار ہو گئے اب اسے ہم کیک ٹن میں ٹرانسفر کر لیں گے آپ جس بھی ٹن میں کیک بنانا چاہ رہے ہیں جس بھی مولڈ میں اس میں یہ کرمز ٹرانسفر کر لیں اور اس میں ہم نے فو ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر یعنی کی مکھن آٹ کیا ہے پکھلا ہوا اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ایک لیئر ہم سیٹ کر دیں گے اسے ایونلی سپریٹ کر کے لیئر سیٹ کر دیں گے چمچ کی ایک مدد سے اور یہ ہماری نو بیک چیز کےک کا فرسٹ لیئر تیار ہو گئی ہے اسے ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے پاوڈر چھگر لی ہے ہاف کپ یعنی کی پاوڈر کی ہوئی چینی لی ہے کریم چیز لیا ہے ون کپ آپ کسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کریم چیز کو بیٹ کریں گے اتنا کی کریم چیز بلکل سوفٹ اور فلافی ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑی تھوڑی چینی آٹ کریں گے اور اسے بیٹ کرتے جائیں گے دھیان رہے آپ چینی ایک بار میں پوری نہ آٹ کریں تھوڑی تھوڑی آٹ کریں اور اسے بیٹ کر لیں اور آپ دیکھیں یہ بیٹ ہو گیا ہے تو اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے نیکس ٹیپ میں ہم نے فیٹا چیز لی ہے 200 گرامز اور ساتھ ہی ہم نے لی ہے وپنگ کریم 500 گرامز تو سب سے پہلے ہم وپنگ کریم کو بیٹ کریں گے اتنا کی اس میں سوفٹ پیکس آ جائیں یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی اور سوفٹ پیکس آ جائیں گے قریب تین سے چار منٹ میں سوفٹ پیکس آ جائیں گے یہ دیکھئے سوفٹ پیکس آ چکی ہیں تو اب اس میں ہم آٹ کر دیں گے فیٹا چیز اور پھر سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے تاکہ وپنگ کریم اور فیٹا چیز آپس میں ویل کمبائنڈ ہو جائیں دھیان رہے آپ کو سارے انگریڈینز اور ان کی کونٹیٹیز اس ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں بس اسے آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اتنا ہی بیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ بیٹ ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم آٹ کر دیں گے کریم چیز اور پاوڈر چوگر کا جو مکچر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس وپنگ کریم اور فیٹا چیز کے مکچر میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے بعد ایک سپیچولا کی مدد سے یعنی ایک سپون کی مدد سے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو ہم نے الگ الگ بیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک چمس سے ہم اسے مکس کر لیں گے اب جو ہم نے کیک ٹن پر فرس لیئر ہم نے بسکٹ کرمز کی لگائی تھی نیکس لیئر ہمیں سکریم چیز کی لگائیں گے ساری کریم چیز آپ اس میں ٹرانسفر کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے ایونلی سپریڈ کر دیں تاکہ ایک اچھی سی لیئر مل جائے آپ کو اور سپریڈ کرنے کے بعد اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اسے ہم نکال کے پہلے ڈی مولڈ کریں گے اور اس کے بعد فریش سٹرابیری سے اسے ہم ڈیکوریٹ کریں گے ٹاپ آف کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے سٹرابیری سوز بنا کے رکھا تھا اس سے ہم ایک لیئر اور لگا لیں گے اس کے ٹاپ پہ آپ اپنے حساب سے لگا لیں جیسے بھی آپ کو جس بھی ڈیزائن میں پسند ہو اس طرح سے آپ اس کے اوپر سٹرابیری سوز سے لیئر لگا لیں پھر سے اسے ہم تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ لیئر بھی سیٹ ہو جائے اب دیکھیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو اسے ہم کٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کتنا اچھا ڈیلیشیس یمی چیز کیک تیار ہو گیا ہے پھر سے بتا رہے ہیں آپ کو نو بیک چیز کیک ہے یہ یہ دیکھئے کتنا اچھا تیار ہو گیا اور کتنے اچھا بالکل نکل کے آیا ہے فوم امید ہے ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور کومن سیکشن میں میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی بہت ہی یمی ریسپی ہے اور نو بیک چیز کیک ہے بہت ہی یمی ریسپی ہے